آج کی جو سٹوری ہے وہ آپ لوگ کے زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے ایک گاڑی کو چلانے کے لیے ہمیں چار چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اگر ان چار میں سے ایک چیز پہ بھی آپ نے تھوڑا سا بھی دھیان صحیح سے نہ دیا تو آپ اپنی گاڑی کو لے کر کے کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے نمبر ون پہ آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے سٹیرنگ کا نمبر ٹو پہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا بریک کا کب لگانی ہے اور کتنی لگانی ہے نمبر تھری پہ ایکس لیٹر کا ہم اس کو ریس بھی بولتے ہیں کتنی دینی ہے کب دینی ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا نمبر فور پہ آپ کو دیکھنا بھی ہوگا کہ جو آپ موڑ لے رہے ہیں وہاں پہ موڑ کوئی ہے بھی ہے کے نہیں یعنی کہ آپ کو اپنے اردگرد کے انوائرمنٹ کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے تب آپ اپنی گاڑی کو لے کر کے اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں می جینیس فیلوز انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کا سسٹم بھی کچھ ایسا ہی ہے ہم انٹرنیٹ سے پیسے کمانے والی گاڑی میں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن ہم چار باتوں میں سے کبھی ایک کو کبھی دو کو یا کبھی کبھار تو چاروں کو ہی بھول جاتے ہیں اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ہم کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ پاتے اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھتے ہیں تو آپ کو ان چار چیزوں کے بارے میں بڑے اچھے سی آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ چار چیزیں کون سی ہیں نمبر ون پہ کیا ہے نمبر ون پہ ہے سیلف منیجمنٹ اگر آپ کو سیلف منیجمنٹ نہیں آتی اپنے آپ کو چلانا نہیں آتا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے تو کبھی بھی انٹرنیٹ کے اوپر سٹارٹ اپ نہ لیجے گا آج نہیں تو کل آپ کو اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بعد ریالائز ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کو تو ہوتا بھی نہیں ہے لیکن خیر جن لوگوں کو ہوتا ہے ان لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ وہ انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو منیج نہیں کر پاتے جو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو جس چیز پر فوکس کرتے ہو اس کو کنسسٹینسی سے لے کر کے نہیں چل پاتے تو انٹرنیٹ سے پیسے کمانے والی گاڑے میں کبھی نہ بیٹھئے گا نمبر ٹو پہ کیا ہے نمبر ٹو پہ ہے کہ آپ کو کمیونکیشن سکل آنے چاہیے اگر نہیں ہے تو سیکھ لیں اگر آپ کمیونکیٹ کرنا سیکھ جائیں گے کمیونکیشن آپ کو ہر پوائنٹ کے اوپر ہیلپ کرے گی اگر کمیونکیٹ نہیں کرنا آتا کسی سے ای میل پہ بات کرنی نہیں آتی ایک کلائنٹ آگیا ہے اس سے پروجیکٹ ڈیل نہیں کرنا آتا اس کو ریسپیکٹ دینا نہیں آتی اس سے پروفیشنل فورمل طریقے سے یا اس کی سائیکی کو سمجھ کے اس ہی کے حساب سے بات کرنا نہیں آتی تو آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں یا انٹرنیٹ کی گاڑی میں کوشش کریں نہ بیٹھئے گا نمبر ٹھری کے اوپر آپ کو کسی ایک چیز کے اندر ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ نے اب دیکھنا ہے کہ آپ کی سٹرنٹ کیا ہے کیا آپ اچھے گرافک ڈیزائنر ہیں ویب ڈیویلپر ہیں کچھ بھی آپ کے اندر ایسا ہونا چاہیے جس کی بیس کے اوپر آپ اس گاڑی میں بیٹھ سکیں اور اپنی کمیونکیشن کی بیس پہ سیلف مینجمنٹ کی بیس پہ اس کو اکسیس کر سکیں نمبر فور کے اوپر جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے آپ کو فوکس کرنا آنا چاہیے اور فوکس کنسسٹینسی کے ساتھ اگر آپ کو فوکس کرنا نہیں آتا ایک چیز سے آپ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں دوسری چیز میں مسال کے طور پہ آپ نے اپور کے اوپر ڈیلی کی پانچ بیڈنگ کرنی ہے اور کوئی پروجیکٹ ون کرنے کے لیے آپ کو پانچ ڈیلی بیڈنگ کرنا ضروری ہے ڈیلی بیس پہ لیکن جیسے ہی آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ سامنے فیس بوک پہ لہلاتی ویڈیوز اٹریکٹیو ویڈیوز آپ کو گھر لیتی ہیں اور آپ کا فوکس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ویڈیوز کے اوپر لیکن جب تک آپ کو ریلائز ہوتا ہے تب تک ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اس طرح آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کو ڈائیورٹ کریں گی جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی ڈسٹیکشن دیں گی ان چیزوں کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے اور ان چیزوں کو مینج کر کے آپ نے ایک خاص چیز کے اوپر جو کہ ریکوائر ہے کس طرح فوکس کرنا ہے اگر آپ کو فوکس کرنا آ جائے گا تو یقین کریں اگر پانی بھی پتھر کے اوپر ایک کترے کی صورت میں گرنا شروع کر دے تو وہ پتھر پر نشان تو کیا اس کو توڑ دیتا ہے اور اگر آپ فوکس کر سکتے ہیں اور باقی کی جو تین چیزیں یعنی کہ ٹوٹل چار چیزیں آپ کے اندر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان چاروں چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں تو تب آپ کو انٹرنیٹ سے پیسے کمانے والی گاڑی میں بیٹھنا چاہیے اور یہ گاڑی آپ کو منظر تک لے کے جائے گی سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں مکورم شہزاد اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو